سبق دیکھئے آگے بھئی شرح میں دیکھئے گزشتہ سبق میں قضی حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے اقسام آپ نے پڑھی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضی حملیہ کا موضوع یا تو شخص معین ہوگا یا کلی ہوگی اگر شخص معین ہے یعنی جوزی حقیقی اس کا موضوع ہے تو اس کو قضی شخصیہ اور قضی مخصوصہ کہتے ہیں اور اگر اس قضی حملیہ کا موضوع کلی ہے تو پھر حکم جو ہے وہ کلی کی ماہیت اور حقیقت پر ہوگا یا یوں کہیں کلی کے مفہوم پر حکم ہوگا یا کلی کے افراد پر حکم ہوگا اگر کلی کی ماہیت اور حقیقت پر حکم ہے تو وہ قضی طبعیہ ہے کیونکہ طبیعت کا کیا معنی ہے حقیقت تو یہاں بھی کلی کی حقیقت پر حکم لگایا گیا تو وہ قضی طبعیہ ہے اور اگر قضی حملیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم کلی کی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ افراد پر ہے تو پھر اس قضیے کے اندر افراد کی مقدار بیان کی گئی ہوگی یا بیان نہیں کی گئی ہوگی اگر بیان نہیں کی گئی تو وہ محملہ ہے اور اگر افراد کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں قضیہ محصورہ اور جو لفظ جو ہے وہ افراد کی تعداد پر دلالت کرے اس کو سور کہتے ہیں اور یہ معخوض ہے سور البلد سے سور البلد شہر کی فصیل بھئی یا شہر پناہ بھئی وہ دیوار جو قدیم زمانے میں پورے شہر کے گرد بنائی جاتی جو پورے شہر کا احاطہ کر لیتی تاکہ کسی طرف سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے اس کو شہر پناہ اور شہر کی فصیل کہتے تھے عربی میں اسے سور البلد کہتے ہیں اور اسی سور البلد سے معخوض ہے یہ سور بھی یہ جو قضیے کے اندر موضوع کے افراد کی تعداد کو بیان کرے ان کی مقدار کو بیان کرے کہ وہ کل مراد ہیں یا بعض مراد ہیں اس کو بھی سور کہتے ہیں جیسے وہ سور البلد نے شہر کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح اس سور نے بھی موضوع کے افراد کا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم کتنے افراد پر لگایا جا رہا ہے کل پر ہے یا بعض پر ہے اور یہی محصورہ جو ہے اس کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے مصورہ یعنی جس میں سور لیا گیا ہے تو سور والا ہے بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑا تھا کہ محصورہ چار قسم پر ہے کیونکہ محصورہ یا کلیہ ہوگا یا جزیہ اور پھر کلیہ وہ بھی موجبہ ہوگا یا سالبہ اور جزیہ بھی وہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ تو قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہو گئیں ایک کلیہ موجبہ اور ایک کلیہ سالبہ اور اسی طرح ایک جزیہ موجبہ اور ایک جزیہ سالبہ اور ان چاروں کی مثالیں بھی میں نے ذکر کی تھیں مثلا کلیہ موجبہ کی مثال کیا ہوگی کلی ہو اور موجبہ ہو ایجاب ہو سلب نہ ہو جیسے کلو انسان حیوان کوئی بھی آپ لے آئیں جو ہونا کلی چاہیے اور موجبہ ہونا چاہیے اس میں نفی نہیں ہونی چاہیے تو کلو انسان حیوان اور کلیہ ہو اور سالبہ ہو جیسے لا شیعہ من الانسان بی حجرین کوئی انسان حجر نہیں ہے اور تیسری قسم کیا ہے جزیہ موجبہ جزیہ موجبہ کی مثال لائیں جزیہ ہو یعنی باز کا ذکر باز الحیوانی انسان اور جزیہ سالبہ لائیں بھئی اسی میں لیسا لیا باز الحیوانی لیسا بی انسان یہاں ایک چیز جس میں طلبہ پریشان ہوتے ہیں ان کو تبعیہ کا فرق سمجھ میں نہیں آتا قضیہ تبعیہ کس کو کہتے تھے جس میں موضوع کے حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جاتا ہے جبکہ محصورہ اور محملہ میں افراد پر حکم لگایا جاتا ہے تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں ایک بڑی نشانی تو یہ ہے کہ محصورہ کے اندر کل یا بعض کا بیان ہوگا اور کل اور بعض افراد ہوتے ہیں حقیقت اور ماہیت نہیں باز سمجھ میں آگئے تو کل اور بعض سے پتا چل جائے گا کہ یہ افراد کی بات ہو رہی ہے کہ سارے افراد کے لیے یہ حکم ہے یا بعض افراد کے لیے یہ ولا حکم ہے دوسری نشانی میں نے بتلائی تھی کہ آپ یوں کریں موضوع کی جگہ افراد کو لے آئیں موضوع کی جگہ پھر دیکھیں کہ وہ قضیہ صادق ہے یا صادق نہیں اگر افراد لانے کے بعد بھی وہ صادق رہے تو سمجھیں حکم افراد پر ہے اور اگر افراد لانے کے بعد وہ درست نہیں رہتا تو معلوم ہوا حکم ماہیت اور حقیقت پر ہے افراد پر نہیں جیسے الانسان نوع ہے اب انسان کی جگہ انسان کے افراد لے او مثلا زید لے زید نوع کیا یہ کہنا صحیح ہے نہیں بکر نوع کیا یہ اور ماہیت پر ہے اس میں ماہیت اور حقیقت پر حکم لگ رہا ہے اسی طرح اس میں بھی ماہیت اور حقیقت پر حکم لگ رہا ہے یعنی کلی کے مفہوم پر حکم لگ رہا ہے اور اگر افراد کا لانہ صحیح ہو تو سمجھیں کہ افراد پر حکم ہے جیسے میں کہتا ہوں الانسان حیوان انسان حیوان ہے اگر ہو کل انسان حیوان تو یہ کل ہی بتا دے گا کہ حکم کس پر لگایا جا رہا ہے افراد پر ماہیت تو ایک ہوتی ہے اس میں کل اور بعض کی بات نہیں ہوتی کل اور بعض افراد ہوتے ہیں تو اگر کل انسان حیوان کہہ دوں تو اس سے انسان حیوان ملہوہ حکم کس پر ہے افراد پر ہے لیکن اگر کل اور بعض نہ ہو صرف یہ ہو تو اب آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ حکم افراد پر ہے یا ماہیت پر ہے تالیب علم کو پتا نہیں چل رہا کہ حکم کس پر ہے افراد پر ہے یا ماہیت اور حقیقت پر ہے میں نے طریقہ بتلا دیا کہ اس موضوع کو اٹھا لو اور اس کے افراد اس کی جگہ لے آؤ مثلا قضیہ کیا ہے الانسان حیوان انسان کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ اس کے افراد زید عمر بکر کو لے آؤ زید حیوان کہنا صحیح ہے صحیح ہے بکر حیوان پہلے تھا الانسان نوع وہاں انسان کی جگہ میں زید دیایا زید نوع زید کیا ہے نوع زید تو نوع نہیں ہے بھئی اور یہاں پر الانسان حیوان یہاں زید حیوان کہنا صحیح ہے فرق سمجھ میں آگیا تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے طلبہ اس میں پریشان ہوتے ہیں اور پھر ان کو یہ نام کیوں دیئے گئے شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ چونکہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے لہذا موضوع کی رعایت رکھی گئی ہے نام رکھنے میں قضیہ شخصیہ کو قضیہ شخصیہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا موضوع شخص ہوتا ہے یعنی جوزی حقیقی ہوتی ہے قضیہ طبعیہ کو طبعیہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ طبیعت کا معنی ہے حقیقت اور یہاں پر بھی حکم اس موضوع کی حقیقت اس کلی کی ماہیت اور حقیقت پر لگایا گیا ہے اور قضیہ محصورہ کو محصورہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ حصر کا معنی ہے گھیرنا احاطہ کرنا بند کرنا تو اس کے اندر بھی وہ افراد جن پر حکم لگایا گیا ہے ان کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ کل پر حکم ہے یا بعض پر حکم ہے اس لئے اس لئے اس لئے کہتے ہیں اور محملہ کو محملہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ احملہ احملہ کا معنی ہے کسی چیز کو ویسے ہی چھوڑ دینا بیکار ہی چھوڑ دینا تو یہاں پر بھی موضوع کے افراد کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ان کی مقدار بیان نہیں کی گئی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حیوان ہونے کا حکم انسان کے تمام افراد پر ہے یا بعض پر ہے تو اس لئے اس کو محملہ کہتے ہیں وجہ سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو محملہ ہے یہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے اور جزیہ جو ہے وہ محملہ کے ساتھ لازم ہے یہ دو دعوے بن گئے تو پہلا دعویٰ یہ ہوا کہ جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا اور دوسرا دعویٰ یہ ہوا جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ضرور ہوگا محملہ ضرور ہوگا کس طرح پہلا دعویٰ کیا جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا اس لئے کیونکہ محملہ میں افراد پر حکم ہوتا ہے لیکن افراد کی مقدار نہیں بیان کی جاتی جیسے انسان کیا ہے حیوان ہے جب انسان کے افراد پر حکم ہے تو یہاں پھر دو ہی احتمال ہیں یا تو سب پر حکم ہوگا یا باز پر اگر باز پر حکم ہے تو دیکھو جزیہ ثابت ہوگیا جہاں محملہ ہے وہاں کیا ہے جزیہ اور اگر سب پر حکم ہے تو سب کے زمن میں بعض بھی آجاتے ہیں یا مراد ہوں گے یا باز اگر باز ہیں تو جزیہ اور اگر سب ہیں تو سب کے زمن میں بھی کیا آگیا جزیہ باز آگئے جزیہ آگیا تو لہذا معلوم ہوا جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ ضرور ہوگا اور اسی طرح اس کا عکس جہاں جزیہ ہو وہاں محملہ ضرور ہوگا یاد رکھو جو محملہ ہوتا ہے اس میں مجموع اعتبار سے افراد پر حکم ہوتا ہے یہ نہیں بیان ہوتا کل پر ہے یا باز پر ہے مجموع اعتبار سے کس پر حکم ہوتا ہے بس حکم افراد پر ہے یعنی مجموع اعتبار سے افراد پر حکم ہے کس پر محفراد تو جب میں نے کہا باز الحیوان انسان باز حیوان کیا ہیں انسان ہیں جب حیوان کے باز افراد پر آپ نے انسان کا حکم لگا دیا کس پر کس پر یہ حکم لگایا ہے افراد پر یا ماہیت اور حقیقت پر افراد پر کیسے پتا چلا باز سے پتا چلا لفظ باز سے پتا چلا باز الحیوان انسان اور یہ کلیہ ہے جزیہ ہے اور دعویہ ہمارا یہ ہے جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا تو یہاں پر باز الحیوان انسان معلوم ہے انسان کے بعض افراد پر کیا حکم لگا دیا کہ وہ کیا ہے انسان جب بعض افراد پر حکم لگا دیا تو مجموعی طور پر افراد پر حکم آ گیا یا نہیں مجموعی طور پر افراد پر حکم آ گیا قطع نظر کل پر یا باز پر اس کو چھوڑیں ذرا افراد پر مجموعی اعتبار سے کیا آ گیا حکم آ گیا اور یہی تو محملہ ہوتا ہے محملہ میں بھی مجموعی طور پر افراد پر حکم ہوتا ہے قطع نظر کل پر یا باز پر تو یہاں پر بھی یہاں اگرچہ باز پر ہے لیکن مجموعی اعتبار سے حکم کس پر ہے افراد پر ہے تو جب افراد پر ہے تو یہی تو محملہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی مجموعی جزیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہ یوں کہیں ایک شبے کا جواب دے رہے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ علوم کے اندر صرف محصورات اربعہ معتبر ہیں یہ جو چار قضیوں کی قسم ذکر ہوئیں کون کون سی شخصیہ طبعیہ محصورہ اور محملہ ان میں سے محصورہ کی تو چار قسمیں ہیں اور علوم میں یہی معتبر ہیں باقی قسمیں معتبر نہیں ملہو قضیہ شخصیہ بھی علوم کے اندر معتبر نہیں اس کے بارے میں بھی بحث نہیں کی جاتی قضیہ طبعیہ بھی علوم میں معتبر نہیں اس کے بارے میں بھی بحث نہیں کی جاتی اور قضیہ محملہ بھی معتبر نہیں اس کے بارے میں بھی بحث نہیں کی جاتی تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ علوم میں صرف محصورات اربع معتبر ہیں صرف کیا معتبر محصورات اربع کون کون سے ہیں قلیہ مجیبہ اور قلیہ سالبہ جزیہ مجیبہ اور جزیہ سالبہ تو ذہن میں اشکال آتا ہے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید محملہ بھی معتبر نہیں محملہ بھی معتبر نہیں تو شبہ کا جواب دے دیا کہ بھئی محملہ معتبر ہے محملہ لیکن بھئی علماء تو کہتے ہیں صرف محصورات اربع معتبر ہیں اس سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ شخصیہ بھی معتبر نہیں طبعیہ بھی معتبر نہیں اور محملہ بھی معتبر نہیں تو اس کا جواب دے دیا کہ وَتُو لَازِمُ الْجُزْئِيَةَ کہ قضیہ محملہ جو ہے جزیہ کے ساتھ لازم ہے یعنی علوم میں مستقلا تو اس کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی علیدہ سے قضیہ محملہ کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی لیکن یہ جزیہ کے زمن میں خود ہی آجاتا ہے جزیہ کے وَتُو لَازِمُ الْجُزْئِيَةَ یہ محملہ کس کے ساتھ لازم ہے جزیہ کے ساتھ جہاں جزیہ ہوگا وہاں کیا ہوگا محملہ ضرور ہوگا تو معلوم ہوں محملہ معتبر ہے علوم میں لیکن مستقلا نہیں محملہ کیا کر اس سے بحث کی جائے نہیں بلکہ جب بحث کی جائے گی جہاں بھی جزیہ سے بحث کی جائے گی تو وہاں دراصل گویا محملہ بھی موجود ہے اس سے بھی بحث ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یعنی مستقلا محملہ کے بارے میں بحث تو نہیں ہوتی لیکن جزیہ کے زمن میں محملہ بھی آ جاتا ہے معلوم ہوں محملہ معتبر تو ہے لیکن مستقلا نہیں بلکہ جزیہ کے زمن میں آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں قَوْلُهُ وَتُو لَازِمُ الْجُزْئِيَةَ مَاتِن کا قَوْل کہ محملہ جزیہ کے ساتھ لازم ہے اعلم تو جان لے کہ ان القضای المعتبرت فی العلوم ہی المحصورات الاربع لا غیر کہ وہ قضایہ جو معتبر ہیں علوم کے اندر وہ محصورات اربعہ ہیں لا غیر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں صرف یہ چار محصورات اربعہ معتبر ہیں اور نہیں وَلَّا غَيْرُ یہ غیر مبنی علی الزم ہے یہ غیر مضافلے چاہتا ہے کیا چاہتا ہے آپ نے پڑھا ہے قَبْلُ وَرْبَعْدُ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضافلے اور کبھی کیا کرتے ہیں قَبْلُ وَرْبَعْدُ کے مضافلے کو حضف کر دیتے ہیں لیکن نیت میں مراد ہوتا ہے اس وقت وہ مبنی ہوتے ہیں اسی طرح یہ غیر غیر کا معنی علاوہ علاوہ جیسے قَبْلُ وَرْبَعْدُ کا معنی ہے پہلے اور بعد میں بھئی کس کے بعد آگے مضافلے ضرور چاہیے تو یہاں پر بھی غیروں کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مضافلے تو اس مضافلے کو کبھی حضف کر دیتے ہیں اور پھر غیروں کو کیا کر دیتے ہیں مبنی علی الزم تو کہتے ہیں جان لے تو کہ وہ قضائے جو معتبر ہیں علوم میں ہی المحصورات الاربع وہ محصورات اربعہ ہی ہیں لا غیر اس کے علاوہ نہیں وذالک اور یہ اس وجہ سے وَلِئَنَّ الْمُحْمَلَةَ وَالْجُزْئِيَّةَ مُتَلَازِمَانِ اس لیے کیونکہ محملہ اور جزئیہ متلازم ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جہاں محملہ ہوگا وہاں جزئیہ اور جہاں جزئیہ ہوگا وہاں محملہ اِذْ قُلَّمَا صَدَقَ اَلْحُکْمُ عَلَى اَفْرَادِ الموضوع فی الجملتی اس لیے کیونکہ جب بھی حکم صادقائے گا موضوع کے افراد پر فی الجملتی مجموعی اعتبار سے جب بھی حکم کس پر صادقائے گا موضوع کے افراد پر کس پر جیسے میں کہتا ہوں الْإِنسَانُ حَيُوَانُ انسان حَيُوَان تو یہ حکم میں کس پر لگا رہا ہوں افراد پر تو مجموعی اعتبار سے افراد پر جب حکم ہوتا ہے تو بعض افراد پر کیا ہوتا ہے حکم اس کے ساتھ لازم ثابت ہو جاتا ہے توجہ ہے جب مجموعی اعتبار سے آپ نے افراد پر حکم لگایا ہے یعنی محملہ کے زمن میں ہمیشہ کیا پایا جائے گا جزیہ ضرور پایا جائے گا کہتے ہیں اِذْ قُلَّمَا صَدَقَ الْحُکْمُ عَلَىٰ اَفْرَادِ موضوع فی الجملتی اس لیے کیونکہ جب بھی حکم صادق آئے گا موضوع کے افراد پر فی الجملتی مجموعی طور پر تو صدق على بعض افراد ہی تو حکم صادق آئے گا اس موضوع کے بعض افراد پر وَبِالْعَكْسِ اور اس کا برعکس بھی ہے یعنی جب بھی موضوع کے بعض افراد پر حکم صادق آئے گا تو فی الجملہ یعنی موضوع کے افراد پر مجموعی طور پر حکام صادق آئے گا بات سمجھ میں آگئی وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں فَالْمُحْمَلَةُ مُنْدَرِجَةُمْ تَحْتَ الْجُزْئِيَتِ تو محملہ جو ہے وہ مندری جو ہے درج ہے یعنی داخل ہے تحت الجزئیتی کس کے تحت جزئیہ کے تحت دیکھو چار قسمیں تھیں شخصیہ تبعیہ محصورہ اور محملہ بتلا دیا ان میں سے صرف محصورات اربعہ معتبر ہیں باقی تین کی اب تفصیل کرنے لگے اور ان میں سے محملہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی معتبر ہے لیکن وہ کس کے اندر داخل ہے جزئیہ کے اندر داخل ہے مستقلا محملہ کے بارے میں تو بحث نہیں ہوتی لیکن جہاں بھی جزئیہ کی بحث ہے وہاں محملہ بھی موجود ہے تو گویا اس کی بھی بحث ہے وَالشخصیتو اور شخصیہ اور تبعیہ بھی معتبر نہیں اب وہ بھی بیان کرنے لگیں وَالشخصیتُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا اور شخصیہ جو ہے اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بِخُصُوصِهَا خاص طور پر اس سے یعنی مستقل طور پر مستقل طور پر شخصیہ سے کے بارے میں بھی بحث نہیں کی جاتی لِأَنَّهُ لَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَاتِ بھئی دیکھئے انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ موجودات کے بارے میں جان لے جو چیزیں موجود ہیں خارج میں ان کے بارے میں جان لے جس قدر اس میں تو جتنا جو شخص زیادہ جاننے والا ہوگا اتنا ہی اس کو کمال سمجھا جاتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں جو بڑا عالم ہے سب لوگ اس کی کیا کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو جس قدر انسان یہ موجودات کو یہ جو چیزیں خارج میں موجود ہیں ان کو جان لے گا اتنا ہی یہ کمال سمجھا جاتا ہے اور یہ جو شخصیہ ہے اور طبعیہ ان کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی کیونکہ ان کا جاننا کوئی کمال نہیں توجہ ہے محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں لیکن قضیہ شخصیہ اور قضیہ طبعیہ کے بارے میں بحث نہیں کرتے کیونکہ ان کے جاننے میں کوئی کمال نہیں کمال کیا ہے انسان کے پاس علم ہو زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے وہ علم حاصل کرے اور چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں جو جتنا بڑا عالم لوگ اس کی اتنی ہی زیادہ عزت کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو جانا جائے انسانی قوت کے بقدر لیکن شخصیہ اور طبعیہ ان کے جاننے میں کوئی کمال نہیں بھئی ان کے جاننے میں کوئی کمال کیوں نہیں اب وہ بیان کرنے لگیں دیکھئے بھئی وَالشَّخْصِيَّةُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا بِخُصُوسِهَا اور شخصیہ جو ہے وہ بحث نہیں کی جاتی اس کے بارے میں بِخُصُوسِهَا یعنی خاص طور پر اسی کے بارے میں خاص طور پر یعنی مستقل طور پر شخصیہ کے بارے میں بِخُصُوسِهَا کا معنی یہ ہے مستقل طور پر اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی لِعَنَّهُ اللَّهُ لَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَاتِ اس لیے کیونکہ جزیات کے جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے جزیات کے جاننے میں آپ زید عمر بکر خالد وغیرہ ان کو جان لیں ان کے جاننے میں کوئی کمال نہیں کیوں؟ بھئی کیوں نہیں کمال؟ کہتے ہیں لِتَغَيُّرِهَا کیونکہ ان میں تغیُّر آتا ہے یہ بدلتے رہتے ہیں وَعَدَمِ سَبَاتِهَا عَدَمِ سَبَاتِ ان میں دوام نہیں بھئی اگر آپ زید کو جان بھی لیں زید تو کچھ سال زندہ رہے گا پھر ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا تو جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے جو مادوم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اگر آپ جان بھی لیں گے کچھ حرصے بعد زید کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اب اس علم کا کوئی فائدہ نہیں یا آپ زید کے احوال کے بارے میں جانتے ہیں مثلا زید عالم ہے زید کھڑا ہے زید بیٹھا ہے لیکن اس کے جتنے احوال ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ کھڑا ہوا ہے تو کبھی بیٹھا ہوا ہے کبھی لیٹا ہوا ہے تو اس کے احوال بھی بدلتے ہیں اور نیس جب زید مادوم ہوگا تو اس کے احوال بھی کیا ہو جائیں گے مادوم ہو جائیں گے تو ان میں دوام نہیں ہے سبات نہیں ہے لہٰذا ان کا جاننا کوئی کمال نہیں ہے یہ معنی ہے لِانَّهُ لَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَاتِ اس لیے کیونکہ جزئیات کے جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے لِتَغَيُّرِهَا وَعَدَمِ سَبَاتِهَا بوجہ ان کے متغیر ہونے کے ان کے بدلنے کے وَعَدَمِ سَبَاتِهَا اور اس وجہ سے کہ ان میں دوام نہیں ہوتا بَلْ اِنَّمَا يُبْحَسُ عَنْهَا فِي زِمْنِ الْمَحْصُورَاتِ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا عَلَى الْأَشْخَاصِ اِجْمَالًا بلکہ اشخاص کے بارے میں بحث کی جاتی ہے فِي زِمْنِ الْمَحْصُورَاتِ کس کے زمن میں؟ محصورات کے زمن میں الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا عَلَى الْأَشْخَاصِ جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے اشخاص یعنی افراد پر اجمالاً اجمالی طور پر جیسے دیکھو میں کہتا ہوں کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانُنْ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان یہ محصورات میں سے ہے یہ قضیہ کس میں سے ہے؟ کُل آرَا یا نی آرَا کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانُ تو یہ محصورات کے زمن میں اشخاص بھی آگئے ان کے بارے میں بھی بحث ہو گئی اگرچہ تفصیلن نہیں ہوئی الگ الگ میں نے زید الگ بکر الگ خالد کے بارے میں بحث نہیں کی الگ الگ ہر ایک کے بارے میں بحث کرو اس کو کہیں گے تفصیلن اور اجمالن ہے سب کے بارے میں اکٹھی ہی بحث ہو جائے مثلاً کیا کہہ دیا؟ کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانُ جب ہر انسان پر میں نے حیوان ہونے کا حکم لگایا اسی سے پتا چل گیا زید بھی کیا ہے؟ حیوان بکر بھی کیا ہے؟ حیوان خالد بھی کیا ہے؟ حیوان تو یہ ان کے بارے میں بحث ہو گئی لیکن کیا تفصیلن ہوئی؟ ہر ایک کے بارے میں علیدہ ہوئی؟ یا اجمالن ہو گئی یعنی کٹھی ہی ہو گئی؟ اجمالن ہو گئی جس میں تفصیل نہ ہو یعنی یوں کہہ لیں؟ مختصر طور پر کیا کہہ لیں؟ اجمالی طور پر تو لہٰذا قضیہ شخصیہ جو ہے اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی کیونکہ یہ جو شخصیات ہیں ان میں تغیر آتا ہے اور ان میں ثبات نہیں ہوتا البتہ اجمالن ان کے بارے میں محصورات کے زمن میں بحث ہو جاتی ہے یہ معنی ہے بلکہ جوزیات کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے ان محصورات کے زمن میں جن کے اندر حکم لگایا جاتا ہے علیل اشخاص اجمالن کن پر؟ اشخاص اور افراد پر اجمالی طور پر وَالتَبْعِيَّةُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا فِي الْعُلُومِ اَصْلَا اب وجہ ذکر کرنے لگے ہیں قضیہ طبعیہ کے بارے میں کیوں بحث نہیں کی جاتی یہ کیوں نہیں محتبر تو آپ کو بتلائیں گے کہ قضیہ طبعیہ میں حکم کس پر ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت پر یعنی اس کلی کے مفہوم پر اور کلی کی حقیقت اور ماہیت یہ یوں کہ اس کا مفہوم خارج میں موجود نہیں خارج میں تو اس کے افراد موجود ہیں لہٰذا اس طبعیہ کے بارے میں بھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے اس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے تو خارج میں تو اس کے افراد موجود ہیں لہٰذا قضیہ طبعیہ بھی علوم کی اندر معتبر نہیں ہے ایسی چیز کے بارے میں بحث کرنا جس کے خارج میں وجود ہی کوئی نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ اور کوئی کمال نہیں ہے کہتے ہیں وَالطَبْعِيَّةُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا فِي الْعُلُومِ اَصْلًا اور طبعیہ جو ہے یعنی قضیہ طبعیہ اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی علوم میں اصلا اے قطعا قطعی طور پر اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بھئے جزیات کے بارے میں مستقلا بحث تو نہیں ہوتی لیکن زمنا بحث ہو جاتی ہے یا نہیں معصورات کے جبکہ قضیہ طبعیہ کے بارے میں سرے سے بحث ہی نہیں کی جاتی معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَالطَبْعِيَّةُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا فِي الْعُلُومِ اَصْلًا اور طبعیہ جو ہے اس کے بارے میں علوم میں قطعا بحث نہیں کی جاتی یعنی نہ تفصیلا اور نہ اجمالا فَإِنَّ تَبَائِعَ الْكُلِّيَّةَ مِنْ حَيْسُ النَّفْسِ مَفْهُومِهَا اس لیے کیونکہ تبائعِ کُلِّيَّة یعنی حقائقِ کُلِّيَّة حقائقِ حقائقِ کُلِّيَّة کیا جیسے میں نے کہا الْإِنسَانُ نَوْعٌ انسان کیا ہے نوع ہے یہ نوع ہونے کا حکم میں کس پر لگا رہا ہوں انسان کی حقیقت اور ماہیت پر یعنی انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے حیوانِ ناتق کیا ہے میں نوع ہونے کا حکم کس پر لگا رہا ہوں انسان کی حقیقت اور ماہیت پر لگا رہا ہوں اور انسان کی ماہیت کیا ہے کیونکہ وہ حیوانِ ناطق ہے اور یہ حیوانِ ناطق جو ہے یہ حقیقتِ کلی ہے یہ کیا ہے زید بھی کیا حیوانِ ناطق بکر بھی کیا حیوانِ ناطق خالد بھی کیا حیوانِ ناطق تو یہ کلی ہے یا جزی ہے کلی جو کثیرین پر صادق ہے تو یہ حقیقتِ کلی ہے تو یہ جو ماہیت ہوتی ہے تو کلی ہوتی ہے ہر فرد جو ہے اس کی یہی حقیقت ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو فَإِنَّ تَبَائِعَ الْكُلِّيَتَ اس لیے کیونکہ جو کلی حقیقتیں ہیں مِنْ حَيْسُ نَفْسِ مَفْهُومِهَا اپنے مفہوم کے اعتبار سے کما ہوا موضوع التبعیتی جیسے کہ وہ موضوع ہے تبعیہ کا لَا مِنْ حَيْسُ تَحَقُقِهَا فِي زِمْنِ الْأَشْخَاسِ نہ کہ اس حیثیت سے کہ ان کا تحقق ہے افراد کے زمن میں اس اعتبار سے غیر موجودت فِي الخارجی خارج میں موجود نہیں ادھر دیکھو بھئی پھر سمجھ لو کہتے ہیں دیکھو یہ جو تبعیہ ہے اس کے بارے میں علوم میں قطعی طور پر سرح سے بحث کی ہی نہیں جاتی بھئی کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جو تباعع کلیہ ہیں یعنی یہ جو کلی حقیقتیں ہیں وہی ماہیت اور حقیقت ماہیت اور حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے ہر فرد میں ہوتی ہے یا نہیں ہر فرد پر وہ صادق آتی ہے تو یہ جو کلی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کا خارج میں وجود ہی نہیں ہوتا خارج میں اس کا وجود افراد کے زمن میں ہوتا ہے مستقلاً اس کا علیدہ وجود نہیں ہوتا کیا آپ نے خارج میں علیدہ مستقلاً حیوانِ ناتق الگ سے دیکھا ہے؟ نہیں الگ سے حیوانِ ناتق کا خارج میں کوئی وجود نہیں کس کے زمن میں ہے زید بکر عمر خالد وغیرہ کے زمن میں ہے تو یہ جو کلی حقیقتیں ہیں کلی حقیقت کا لفظ میں بار بار دہرا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے یعنی یہ جو حقیقتیں یہ کیا ہوتی ہیں کلی ہر فرد کی یہی حقیقت ہوتی ہے تو یہ جو کلی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کا خارج میں وجود نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو کس کے زمن میں ہوتا ہے افراد تو خارج میں ان کا مستقلاً الگ سے وجود نہیں تو جب خارج میں ان کا مستقلاً الگ سے وجود نہیں تو ان کے جاننے میں کوئی کمال بھی نہیں ایک چیز جس کا خارج میں الگ مستقل وجود ہی نہیں ہے اس کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے تو حقائقِ کلیہ ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں اور قضیہ تبعیہ کا موضوع کیا ہے قضیہ تبعیہ وہی ماہیت اور حقیق الانسان نوعن الانسان یہ نوع ہونے کا حکم میں کس پر لگا رہا ہوں انسان کے افراد پر یا ماہیت اور حقیقت پر یا ماہیت اور حقیقت پر اور ماہیت کیسی ہے کلی ہے تو یہ جو ماہیت کلیہ اس کا خارج میں مستقل وجود ہی نہیں ہے یہ تو صرف خارج میں کس کے زمن میں ہے اپنے افراد کے زمن میں ہے جب خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ جو قضیہ تبعیہ ہے اس کے اندر جو موضوع ہے اس کی حقیقت اور ماہیت مراد ہوتی ہے افراد مراد نہیں ہوتے اور حقیقت اور ماہیت کہلو یا اس کلی کا مفہوم کہلو بات ایک ہی ہے توجہ ہے الانسان نوعن یہ نوع ہونے کا حکم انسان کی حقیقت اور ماہیت پر ہے یہ یوں کو یہ نوع ہونے کا حکم انسان کے مفہوم پر ہے کس پر انسان اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے خارج میں نہیں ہوتا مال ہوا اس کا خارج میں وجود ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو قضیہ طبیعہ میں موضوع کی حقیقت اور ماہیت یعنی اس کا مفہوم مراد ہوتا ہے اور اس اعتباس سے تو اس کا خارج میں وجود ہی نہیں توجہ ہے بات یہ چل رہی ہے نا کہ علوم کے اندر قضیہ طبعیہ معتبار نہیں کیوں نہیں معتبار کیونکہ قضیہ طبیعہ کا موضوع کیا ہے وہ حقیقت اور ماہیت ہے یا یوں کہیں اس کلی کا مفہوم ہے کیا ہے اور حقیقت اور ماہیت کہلیں یا مفہوم کہلیں اس کا تو خارج میں کوئی وجود نہیں جب خارج میں اس کا وجود نہیں تو اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ہاں جہاں افراد مراد ہوں افراد کا تو خارج میں وجود ہو سکتا ہے لہٰذا ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے لیکن صرف ماہیت اور حقیقت اس کا تو خارج میں کوئی وجود نہیں لہٰذا اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے قضیہ طبعیہ کے بارے میں بحث نہیں کرتے تو کہتے ہیں وَالطَبْعِيَّةُ لَا يُبْحَسُ عَنْهَا فِي الْعُلُومِ اَصْلًا اور طبعیہ جو ہے اس کے بارے میں علوم میں سیرے سے بحث کی ہی نہیں جاتی کیوں فَإِنَّ تَبَائِعَا میں نے بتلایا تھا کہ کبھی کبھار فاک اس لیے لاتے ہیں غلط اور سبب بیان کرنے کے لیے آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا اور اس فا کا ترجمہ کیوں کہ یا اس وجہ سے کے ساتھ کرتے ہیں فَإِنَّ تَبَائِعَا الْقُلِّيَّةَ اس لیے کیونکہ جو کلی حقیقتیں ہیں مِنْ حَيْسُ النَّفْسِ مَفْحُومِهَا اپنے مفہوم کے اعتبار سے کما ہوا موضوع طبعیتی جیسے کہ وہ موضوع ہے کس کا طبعیہ کا ملوہ طبعیہ کا بھی موضوع کیا ہوتا ہے کلی کا مفہوم ہوتا ہے افراد نہیں ہوتے لَا مِنْ حَيْسُ تَحَقُقِهَا فِي زِمْنِ الْأَشْخَاسِ نہ کہ اشخاص کے زمن میں ان کے پائے جانے کے اعتبار سے غیر موجودت فِي الخارجی یہ خارج میں موجود نہیں نہیں سمجھ میں آئی بات مشکل لگ رہی ہے دیکھو ادھر دیکھو میں نے کہا الْإِنسَانُ نَوْعُن انسان کیا ہے نَوْع میں نے یہ جو نَوْع ہونے کا حکم لگایا یہ انسان کی ماہیت اور حقیقت پر لگایا یا اس کے افراد پر لگایا ماہیت اور حقیقت پر دیکھو افراد کو ذرا لے آؤ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کیا تھا جملہ الْإِنسَانُ نَوْعُن الْإِنسَان کو ہٹاؤ زید کو لے آؤ زیدن نَوْعُن کیا یہ کہنا صحیح ہے زید نوع ہے نہیں زید تو نوع نہیں معلوم ہوا افراد پر حکم نہیں لگایا جا رہا بلکہ اس کلی کے ماہیت اور حقیقت یہ یوں کہو اس کلی کے مفہوم پر حکم لگایا جا رہا ہے مفہوم کے اعتبار سے انسان کیا ہے نوع ہے کیا ہے نوع پھر دیکھیں الْإِنسَانُ نَوْعُن انسان پر کیا حکم لگایا نوع ہونے کا اور کس پر لگایا انسان کی حقیقت اور ماہیت پر اس انسان میں دو اعتبار ہیں ایک اس کی ماہیت ہے اور ایک اس کے افراد ہیں ماہیت کے اعتبار سے اس کا وجود خارج میں نہیں لیکن افراد کے اعتبار سے اس کا وجود خارج میں ہے اور یہاں حکم کس اعتبار سے لگایا جا رہا ہے ماہیت کے اعتبار سے اور ماہیت کے اعتبار سے تو اس کا خارج میں وجود نہیں یہ خارج میں موجود ہی نہیں ہے جب خارج میں ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں اسی لئے قضیہ طبعیت سے علوم میں بحث نہیں کی جاتی وہ معتبر نہیں ہے کیونکہ اس میں حکم کس پر ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت یہیوں کو کس پر مفہوم پر ہوتا ہے اور جب مفہوم تو خارج میں موجود نہیں ہے تو بحث کرنے کا فائدہ کیا ایک چیز کا وجود ہی نہیں خارج میں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا کہ تبائع کلیہ یعنی کلی حقیقتیں ان میں دو اعتبار ہیں کلی حقیقتوں میں کون سے ایک ان کا مفہوم اور ایک ان کے افراد ایک ان کا مفہوم اور ایک ان کے انسان کا مفہوم کیا حیوان ناتق اور انسان کے افراد کیا زید، عمر، بکر وغیرہ تو جو کلی حقیقتیں ہوتی ہیں ان میں دو اعتبار ہوتے ہیں ایک ان کے مفہوم اور ایک ان کے افراد افراد کے اعتبار سے تو یہ خارج میں ہے لیکن افراد کے علاوہ مفہوم کے اعتبار سے یہ خارج میں موجود نہیں ہے اب یہاں بس یہی بیان کریں گے کہتے ہیں فَإِنَّ تَبَائِعَ الْكُلِّيَةَ مِنْ حَيْسُ نَفْسِ مَفْهُومِهَا اس لیے کیونکہ کلی حقیقتیں جو ہیں وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے مِنْ حَيْسُ نَفْسِ مَفْهُومِهَا اپنے مفہوم کے اعتبار سے آگے آ رہا ہے غیر موجودت فی الخارجی عبارت مل گئی ہاں اب پھر دیکھو اس لیے کیونکہ کلی حقیقتیں جو ہیں وہ اپنے مفہوم کی حیثیت سے غیر موجودت فی الخارجی وہ خارج میں موجود نہیں ہوتی درمیان میں بتا دیا مفہوم کے اعتبار سے کما ہوا موضوع تبعیتی جیسے کہ وہ موضوع ہوتی ہیں کس کا تبعیہ کا لا مِنْ حَيْسُ تَحَقُقِهَا فِي زِمنِ الْأَشْخَاصِ نہ کہ اشخاص کے زمن میں ان کے پائے جانے کے اعتبار سے اشخاص میں ان کے پائے جانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے مفہوم کے اعتبار سے غیر موجودت فی الخارجی یہ تبعیہ کلیہ جو ہیں خارج میں موجود نہیں ہوتے فَلَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَتِ اَحْوَالِهَا لہٰذا کوئی کمال نہیں ہے ان کے احوال جاننے میں ان کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے فَانْحَسَرَ الْقَضَاِيَ الْمُعتَبَرَتُ فِي الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ پس بند ہو گئے وہ قضیے جو معتبر ہیں کس میں بند ہو گئے محصوراتِ اربعہ میں وہ قضیے جو علوم میں معتبر ہیں وہ بند ہو گئے کس میں محصوراتِ اربعہ میں یعنی یہی معتبر ہیں اور معتبر نہیں ہر ایک ہم نے وجہ بیان کر دی محملہ کے بارے میں مستقلاً بحث نہیں کرتے وہ محصورہ جزیہ کے زمن میں آ جاتا ہے شخصیہ کے بارے میں بھی بحث نہیں کرتے کیونکہ شخصیہ کا موضوع شخص ہوتا ہے اور شخص میں دوام اور بقا نہیں وہ تو فنا ہونے والا ہے اور طبعیہ کے بارے میں بھی بحث نہیں کرتے کیونکہ طبعیہ جو ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے تو لہٰذا باقی صرف محصوراتِ اربعہ ہی رہ گئے تو وہی معتبر ہیں اور معتبر نہیں یہ معنی ہے فَنْحَسَرَ الْقَضَایَ الْمُعْتَبَرَتُ فِي الْمَحصُورَاتِ الْأَرْبَعِيِ پس وہ قضایا جو معتبر ہیں وہ بند ہو گئے فِي الْمَحصُورَاتِ الْأَرْبَعِي کس میں محصوراتِ اربعہ میں یعنی صرف وہی معتبر ہیں اور معتبر نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمُعْجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ اِمَّا مُحَقَّقًا فَهِيَ الْخَارِجِيَتُ اَوْ مُقَدَّرًا فَالْحَقِيقِيَتُ اَوْ زَهْنًا فَالزَّهْنِيَتُ یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں قضیہ حملیہ کی وجودِ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں کس اعتبار سے؟ وجودِ موضوع کہ موضوع کا وجود خارج میں ہے یا ذہن میں ہے وغیرہ اس اعتبار سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ اور ضَرُورِي ہے فِي الْمُعْجِبَتِ قضیہِ مُجِبَا مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ موضوع کا وجود قضیہِ مُجِبَا مِنْ موضوع کا وجود ضروری ہے لَا بُدَّ کا کیا معنیہ؟ ضروری ہے وَلَا بُدَّ فِي الْمُعْجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ اور ضروری ہے موجبہ کے اندر موضوع کا وجود اِمَّا مُحَقَّقًا اور وہ وجود یا تو محقق ہوگا یعنی پایا جائے گا خارج کے اندر ثابت ہوگا فَهِي الْخَارِجِيَّةُ تو یہ قضیہِ خارجیہ ہے او مُقَدَّرًا یا وہ موضوع جو ہے مقدر ہوگا یعنی فرض کیا ہوا ہوگا مقدر فرض کیا ہوا ہوگا فَالْحَقِقِيَّةُ تو وہ قضیہِ حقیقیہ ہے او ذہنن یا اس کا موضوع صرف کس اعتبار سے ہوگا ذہن کے اعتبار سے ہوگا اس کا وجود فَالْزَهْنِيَةُ تو وہ قضیہِ ذہنیا ہے تین قسمیں ہوگئیں بھئی وجودِ موضوع کے اعتبار سے وجودِ موضوع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوگئیں تین یا وہ خارجیہ ہوگا یا حقیقیہ ہوگا یا ذہنیا ہوگا خارجیہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے جس کا موضوع خارج میں موجود ہو جس کا موضوع خارج میں موجود ہو ذہنیا نام سے ہی پتا چل رہا ہے جس کا موضوع ذہن میں موجود ہو بات سمجھ میں آرہی ہے اور حقیقیہ جس کے موضوع جو ہے اس کو فرض کر لیا کیا کر لیا یعنی ممکن الوجود ہے وہ ممکن الوجود اچھا تفصیل سنو بھئی تفصیل سنو بھئی انہوں نے کہا وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ توجہ سے بھئی بڑی مشکل بحث ہے توجہ سے وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ اور ضروری ہے موجبہ کے اندر موضوع کا وجود قضیہ موجبہ میں توجہ ہے قضیہ موجبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے ضروری ہے موضوع کا وجود توجہ ہے قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے اس لئے کیونکہ آپ نے اس پر حکم لگانا ہے اور موضوع کا وجود ہوگا تو اس پر حکم لگے گا جیسے زید قائم زید ہے تو اس پر قائم ہونے کا حکم لگائیں گے اگر زید ہی نہیں ہے تو قائم ہونے کا حکم کیسے اس پر لگائیں گے تو کیا ضروری قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے اور یہ وجود کبھی یہ وجود محقق ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے اور کبھی ذہنی وجود محقق یعنی جو خارج میں موجود ہے جیسے زید خارج میں موجود ہے اور کبھی وجود جو ہے وہ صرف ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے خارج کے اعتبار سے نہیں جیسے الانسان قلی انسان کیا ہے قلی ہے تو انسان پر قلی ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے اور یہ صرف ذہن میں ہے کیونکہ قلی انسان کے مفہوم پر حکم لگایا جا رہا ہے انسان کی ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے انسان کے افراد پر نہیں کیونکہ زید عمر بکر کیا وہ کلی ہیں الانسان کلی انسان کلی ہے انسان کی جگہ ذرا زید عمر بکر کو لے آؤ زیدن کلی کیا یہ کہنا ٹھیک ہے نہیں معلوم ہوا یہاں افراد پر حکم نہیں ہے بلکہ انسان کے مفہوم پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے انسان کلی ہے جوزی نہیں تو یہ انسان صرف کہاں موجود ذہن میں مفہوم مراد ہے نا اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے خارج میں نہیں تو یہ دیکھو یہ ہے وجود ذہنی صرف کہاں موجود ذہن میں اور ایک ہے وجود خارجی یا یوں کہیں وجود محقق جیسے زیادہ خارج میں موجود ہے تو یہ کیا بتلا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ قَضِيَةِ مُوْجِبَةِ یعنی جس میں اس بات ہوتا ہے اس کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتلایا یہ وجود تین قسم پر ہو سکتا ہے وجود محقق اور وجود مقدر اور وجود ذہنی وجود محقق وجود مقدر اور وجود ذہنی تو اگر قضیہ کا موضوع وجود محقق ہو توجہ ہے اگر قضیہ کا موضوع وجود محقق ہو تو وہ قضیہ خارجیہ ہے اور اگر اس قضیہ کا موضوع وجود مقدر ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ ہے اور اگر قضیہ کا موضوع وجود ذہنی ہو تو وہ قضیہ ذہنیہ ہے مشکل بحث ہے خوب توجہ سے بیٹھنا بھئی انہوں نے کیا کہا وَلَا بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وَجُودِ الْمُوْضُوعِ قَضِيَةِ مُوْجِبَةِ کے لیے موضوع کا وجود ضروری ہے بھئی کیوں موضوع کا وجود کیوں ضروری کہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے اس پر حکم لگانا ہے مثلا زیدن قائمن آپ قائم کا حکم زید پر لگانا چاہتے ہیں اور یہ حکم آپ تب ہی لگا سکتے ہیں جب زید کا وجود ہو اگر زید کا وجود نہیں تو حکم پھر کس پر لگائیں گے تو زیدن قائمن زید پر کیا حکم لگایا قائمن یہ کب لگے گا جب زید کا وجود ہو معلوم ہوا قضی موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے زیدن قائمن یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے موجبہ ہے معلوم ہوا قضی موجبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے تب ہی آپ اس پر حکم لگائیں گے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ اس صورت میں تو قضی سالبہ کے لیے بھی موضوع موضوع کا وجود ضروری ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن لیسا بقائمین زید کھڑا نہیں ہے زید کھڑا تو زید ہوگا تو میں اس سے قیام کی نفی کروں گا اگر زید ہی نہیں ہے تو قیام کی نفی کرنے کا کیا معنی اعتراض سمجھ میں آیا انہوں نے تو ہمیں کیا کہا کہ قضیہ موجبہ جو ہے اس کے موضوع کا وجود توجہ ہے قضیہ موجبہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے تو کس لیے ضروری کیونکہ اس پر ہم نے کیا کرنا ہے حکم لگانا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس طرح تو قضیہ سالبہ کے لیے موضوع کا وجود بھی ضروری ہے زیدن لیسا بقائمین زید کھڑا نہیں ہے تو زید کا پہلے تصور کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا زید کا پہلے تصور کریں گے پھر اس سے قیام کی نفی کریں گے تو قضیہ سالبہ میں بھی موضوع کا وجود ضروری ہے اور آپ نے تو ہمیں متن میں کیا بتلایا کہ قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے تو تفصیل یاد رکھنا ایک موضوع کا وجود ہے بے اعتبار حکم کے اور ایک موضوع کا وجود ہے بے اعتبار صدق کے یہ لکھ لیں لکھ لیں اشارات لکھ لیں لکھیں بھئی لکھیں بھئی کہ وجود موضوع ضروری ہے وجود موضوع ضروری ہے یا تو بے اعتبار حکم کے یا تو بے اعتبار حکم کے یا بے اعتبار صدق کے ادھر دیکھئے اب اس کو ذرا سمجھ لیں کہ موضوع کا وجود ضروری ہے یا تو بے اعتبار حکم کے یا بے اعتبار صدق کے حکم کے اعتبار سے موضوع کا وجود ضروری ہے اس لیے کیونکہ موضوع پر آپ نے حکم لگانا ہے زیدن قائمن زید کھڑا ہے یہ حکم قائم کا کس پر لگایا زید پر لگایا تو زید ہوگا تو حکم لگائیں گے زید نہیں تو حکم بھی نہیں لگائیں گے تو وجود موضوع ضروری ہے اگر اعتبار حکم کے کہیں تو پھر وہ قضیہ موجبہ کیل میں بھی ضروری اور سالبہ میں بھی کیونکہ آپ اس پر حکم لگانا چاہتے ہیں اگر موجود سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کا تصور کرنا پڑے گا توجہ ہے جیسے دیکھو زید پر جب آپ نے قیام کا حکم لگانا ہے تو پہلے زید کا تصور کرنا پڑے گا اور زید سے آپ قیام کی نفی بھی کرنا چاہیں تو بھی پہلے زید کا آپ کو تصور زید قائمون اس میں بھی زید کا پہلے تصور کرنا پڑے گا اور زیدن لیسا بھی قائمین اس میں سلب کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کیا کرنا پڑے گا زید کا تصور کرنا پڑے گا تو قضیہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے حکم کے اعتبار سے قضیہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے توجہ ہے پھر دوہرائیں قضیہ کے موضوع کا وجود ضروری ہے یا تو وہ بیعتبار حکم کے ہے یا باعتبار صدق اگر باعتبار حکم کے دیکھا جائے تو پھر جیسے قضیہ موجبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے اسی طرح قضیہ سالبہ کے اندر بھی موضوع کا وجود کیونکہ آپ نے آگے آنے والا حکم لگانا ہے موجبہ میں اس کا اثبات کرنا ہے اور سالبہ میں اس کی نفی کرنی ہے تو پہلے موضوع کا تصور کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا زیدن قائم ان زید کا تصور کریں گے تو پھر قیام ثابت کریں گے اور زیدن لیسا بھی قائم ان زید کا پہلے تصور کریں گے تو پھر اس سے قیام کی نفی کریں گے تو اگر باعتبار حکم کے دیکھا جائے تو پھر قضیہ موجبہ کے لیے بھی موضوع کا وجود ضروری ہے اور قضیہ سالبہ کے لیے بھی موضوع کا وجود ضروری ہے اور اگر صدق کے اعتبار سے دیکھیں کہ قضیہ صادق آئے توجہ ہے کہ قضیہ صادق آئے اس کا تحقق ہو تو اس صورت میں صرف موجبہ کے لیے وجود موضوع ضروری ہے سالبہ کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں اگر کس کا اعتبار کیا جائے صدق کا صدق کے اعتبار سے صرف موجبہ کے لیے موضوع کا وجود چاہیے سالبہ کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں مثلا دیکھو زیدن قائمون موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اب زیدن قائمون یہ تب ہی صادق آئے گا جب زید کیا ہو موجود ہو زید موجود ہو کیونکہ اس میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو زید ہوگا تو اس کے لیے قیام ثابت کریں گے اگر زید نہیں تو اس کے لیے قیام کیسے ثابت کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ صدق کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے صرف کس میں قضی موجبہ میں پھر دوہ رہے ہیں بھئی مشکل بحث ہے مشکل انشاءاللہ میں بار بار تقرار کرواؤں گا انشاءاللہ اللہ آسان فرما دیں گے ہاں وجود موضوع ضروری ہے بحث کیا چل رہی ہے وجود موضوع ضروری ہے اس میں دو اعتبار ہیں یا تو وجود موضوع ضروری ہے آپ کہنا چاہتے ہیں حکم کے اعتبار سے یا صدق اگر حکم کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس پر حچوں کے حکم لگانا ہے چاہے اجاب والا ہو چاہے صلب والا تو پہلے اس موضوع کا تصور کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا تصور پھر ہی اس کے لئے کوئی چیز ثابت کریں گے یا اس سے کسی چیز کی نفی کریں گے تو اس صورت میں اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر قضی موجبہ کے اندر بھی وجود موضوع ضروری یعنی موضوع کے لئے وجود ضروری ہے اور قضیہ سالبہ میں بھی موضوع کے لئے وجود ضروری ہے کیونکہ پہلے آپ اس کا تصور کریں گے موضوع کا پھر اس کے لئے کوئی چیز ثابت کریں گے یا اس سے کوئی چیز نفی کریں گے یعنی اس پر حکم لگائیں گے چاہے اس بات والا ہو چاہے نفی والا ہو تو اگر وجود موضوع حکم کے اعتبار سے ہو تو وہ موجبہ کے لئے بھی ضروری ہے اور پھر دوہرائیں اگر وجود موضوع حکم کے اعتبار سے کس کے وجود موضوع حکم کے اعتبار سے مراد ہے تو پھر وہ موجبہ کے لئے بھی ضروری اور اور اگر وجود موضوع صدق کے اعتبار سے مراد ہے تو پھر وہ صرف موجبہ کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے اس بات کرنا ہے اور یہ تب ہی صادق آئے گا جب وہ چیز اس کا وجود ہو جیسے میں کہتا ہوں زہد ان قائم ان زہد ہی نہیں ہے تو قیام کیسے ثابت ہو سکتا ہے تو یہ صدق کے لئے کس کے لئے حکم کے بات نہیں کر رہا کہ ہم نے اس پہ حکم لگانا ہے اس اعتبار سے تو دونوں کے لئے ضروری ہے موجبہ کے لئے بھی اور لیکن میں بات کر رہا ہوں صدق کے اعتبار سے زہد ان قائم ان یہ تب ہی صادق آئے گا اگر زہد موجود ہے اگر زہد موجود نہیں یہ کیسے صادق آ سکتا ہے یہ صادق آ سکتا ہے نہیں کیونکہ اس میں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا ثبوت ہے اور تب ہی یہ ثابت ہو سکتی ہے جب وہ چیز موجود ہو جس کے لئے آپ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں جبکہ قضیہ سالبہ اس میں وجود موضوع ضروری نہیں صدق کے لئے قضیہ قضیہ موجبہ میں صدق کے لئے وجود موضوع ضروری ہے پھر دوہرائیں قضیہ موجبہ میں صدق کے لئے قضیہ موجبہ میں صدق کے لئے وجود موضوع ضروری ہے اور قضیہ سالبہ میں صدق کے لئے وجود موضوع ضروری نہیں دیکھو مثالوں سے بات واضح ہوگی میں کہتا ہوں زیدن لیسا بھی حجرین زید پتھر نہیں ہے میں نے زید سے کیا کی پتھر ہونے کی نفی کی اور زید خارج میں موجود ہے زید کیا ہے زید کیا ہے اس کا وجود ہے اس میں تو وجود ہے ٹھیک ہے یہ موجبہ ہے سالبہ توجہ ہے یہ موجبہ ہے سالبہ زیدن لیسا بھی حجرین موجبہ ہے سالبہ سالبہ ہے اور اس کے اندر وجود موضوع ہے وجود موضوع ہے اس کا وجود ہے کسے میں نے نفی کی یہ حجر ہونے کی زید سے تو زید کا وجود ہے تو اس میں اس میں موضوع ہے اور قضیہ صادق آ رہا ہے سالبہ ہے سالبہ ہے وجود موضوع ہے اور اور صادق آ رہا ہے اور کبھی وجود موضوع نہیں ہوگا سالبہ ہوگا وجود موضوع نہیں ہوگا پھر بھی وہ صادق آئے گا مثلا میں کہتا ہوں شریک الباری لیس بھی موجودین اللہ کا شریک موجود نہیں شریک الباری لیس بھی موجودین اللہ کا شریک موجود نہیں موجیبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے اور شریک الباری اللہ کا شریک کیا اس کا وجود ہے یا وجود نہیں نہیں ہے دیکھا تو شریک الباری لیس بھی موجودین یہ قضیہ صادق ہے یا قاذب ہے صادق ہے اور حالانکہ اس کے موضوع کا وجود نہیں اس کے موضوع کا معلوم ہوا قضیہ سالبہ کے صادق آنے کے لیے موضوع کا وجود ضروری نہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا کہ وجود موضوع ضروری ہے قضیہ میں وجود موضوع ضروری ہے یا تو یہ وجود موضوع ہے حکم کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے اگر حکم کے اعتبار سے کہا جائے کہ وجود موضوع ضروری ہے تو یہ موجبہ میں بھی ایسا ہی ہے اور صادق ہے کیونکہ حکم لگانا ہے آپ نے اور حکم لگانے کے لیے پہلے محکومن علیہ کا تصور کرنا پڑے گا یا نہیں جب اس کا تصور کرنا ہے پھر ہی کسی چیز کا اس بات کریں گے اور پھر ہی کسی چیز کی نفی کریں گے تو یہ تو موجبہ اور سالبہ دونوں میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اگر وجود موضوع مراد ہے حکم کے اعتبار سے وجود موضوع اگر مراد ہے حکم کے اعتبار سے تو پھر وہ قضیہ موجبہ کے ساتھ ساتھ سالبہ کے لیے بھی ضروری ہے سالبہ میں بھی ضروری ہے اور اگر وجود موضوع صدق کے اعتبار سے مراد ہے تو پھر وہ صرف قضیہ موجبہ میں ضروری ہے قضیہ موجبہ تب ہی صادق آئے گا جب اس کا موضوع موجود ہو اگر اس کا موضوع موجود نہیں تو وہ صادق نہیں جبکہ قضیہ سالبہ اس میں وجود موضوع ہو یا نہ ہو وہ ہر حال میں صادق آ سکتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی زید پتھر نہیں آپ دیکھو یہ قضیہ سالبہ ہے اور اس کا موضوع موجود ہے سالبہ ہے اور موضوع سالبہ ہوگا اس کا موضوع کبھی موجود ہوگا کبھی موجود نہیں لیکن ہر حال میں وہ صادق آئے گا دونوں کی میں نے مثالیں دے دی ایک مثال کس کی دی قضیہ سالبہ ہے اور موضوع موجود ہے اور ایک دوسری مثال دوں گا جس میں قضیہ سالبہ ہوگا اور موضوع موجود نہیں اور دونوں صادق آئیں گے جیسے دیکھو زید پتھر نہیں ہے موضوع کیا زید اور زید کا وجود ہے اور قضیہ کونسا سالبہ تو قضیہ سالبہ ہے اور موضوع کا وجود ہے اور یہ قضیہ صادق ہے زیدن لیسا بھی حجرین صادق ہے قاضب ہے صادق ہے اور کبھی موضوع نہیں ہوگا پھر بھی یہ صادق آئے گا شریک الباری لیسا بھی موجود اللہ کا شریک موجود نہیں ہے سالبہ ہے موجبہ ہے سالبہ ہے اور شریک الباری اس کا وجود ہے یا وجود نہیں اس کا تو وجود نہیں ہے تو یہاں موضوع کا وجود نہیں ہے پھر بھی سالبہ صادق آ رہا ہے پھر بھی صالبہ صادق آ رہا ہے معنی ہوا صالبہ کے صدق کے لیے وجودِ موضوع ضروری نہیں ہو سکتا ہے وجودِ موضوع ہو ہو سکتا ہے وجودِ موضوع نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ صادق آ سکتا ہے لیکن موجبہ کے اندر وجودِ موضوع ضروری ہے تب ہی وہ صادق آئے گا اس کے بغیر وہ صادق نہیں آ سکتا بات سمجھ میں آ گئی حاصلِ کلام یہ ہوا حاصلِ کلام یہ ہوا کہ موجبہ میں وجودِ موضوع ضروری ہے موجبہ میں وجودِ موضوع ضروری ہے حکم کے اعتبار سے بھی اور صدق کے اعتبار سے بھی حکم بھی تب ہی لگائیں گے جب موضوع کا وجود ہوگا اور صادق بھی تب ہی آئے گا جب موضوع کا وجود ہوگا اور جبکہ سالبہ کے اندر وجودِ موضوع ضروری ہے صرف حکم کے اعتبار سے نہ کہ صدق کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے کہ پہلے ایک چیز کا تصور کرنا پڑے گا پھر ہی کسی چیز کی اس سے نفی کریں گے لیکن صدق کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری نہیں ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ جو ماتن نے کہا وَلَا بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وَجُودِ الْمُوْضُوعِ اور ضروری ہے موجبہ میں وجود موضوع موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں حکم کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے صدق کے اعتبار سے گویا عبارت یوں ہے وَلَا بُدَّ فِي صِدْقِ الْمُوْجِبَةِ مِنْ وَجُودِ الْمُوْضُوعِ اور ضروری ہے موجبہ کے صدق کے اندر موضوع کا وجود پھر ہی وہ صادق آئے گا اس کے بغیر وہ صادق نہیں آسکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آگے تقسیم کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو وجود موضوع ہے اس کے اعتبار سے پھر اس کی تین قسمیں بنیں گی یا تو یہ قضیہ خارجیہ ہوگا یا حقیقیہ ہوگا یا ذہنیہ ہوگا وجود موضوع کے اعتبار سے پھر کتنی قسمیں بن جائیں گی تین قسمیں یا تو خارجیہ ہوگا یا حقیقیہ ہوگا یا ذہنیہ ہوگا اس لیے کیونکہ یہ جو وجود ہے یا تو یہ وجود محقق ہوگا یا مقدر ہوگا یا ذہنی ہوگا بلکہ پہلے سمجھ لیں بھئی ایک دو باتیں سمجھ لیں ایک دو باتیں سمجھ لیں پھر تفصیل میں بیان کرتا ہوں یاد رکھو افراد کے اعتبار سے موضوع دو قسم پر ہو سکتا ہے یا تو وہ ممکن الافراد ہوگا یا ممتنع الافراد ہوگا یہ کیا ہوگا یا تو وہ ممکن الافراد ہوگا یعنی اس کے افراد ممکن ہوں گے یا ممتنع الافراد ہوگا یعنی اس کے افراد ممکن ہی نہیں ہوں گے جیسے لا شیع لا شیع کے افراد ممکن ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ جو بھی چیز فرض کریں گے چاہے ذہن میں فرض کریں چاہے خارج میں فرض کریں وہ لا شیع نہیں ہوگی وہ تو کیا ہوگی شیع ہوگی تو افراد کے اعتبار سے موضوع کتنی قسم پر ہو گیا دو قسم پر یا وہ ممکن الافراد ہوگا یا ممتنع الافراد ممکن الافراد یعنی اس کے افراد ممکن ہوئیں اس کے افراد ہو سکتے ہیں یا ممتنع ہیں یعنی اس کے افراد ہو ہی نہیں سکتے اور اسی طرح یاد رکھنا وجود کی دو قسمیں ہیں ایک وجود ہے بالفعل ایک وجود ہے بالقوہ بالفعل اور بالقوہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں تو یہاں وجود کی بات آگئی اس میں ایک وجود ہے بلفیل بلفیل وجود کا معنی یہ ہے فی الحال ایک چیز کا وجود ہے فی الحال جیسے خارج میں انسان کے افراد کیا ہیں بلفیل ان کا وجود ہے زید ہے عمر ہے بکر ہے خالد ہے یہ کیا ہیں یہ بلفیل ان کا وجود ہے تو وجود کتنی قسم پر یا وہ بلفیل ہوگا یا بلقوہ ہوگا یعنی اس میں صلاحیت ہے یعنی ممکن ہے بلقوہ کا معنی یہ اس میں صلاحیت ہے یعنی ممکن ہے تو وجود بالفعل کا کیا معنی فی الحال اس کا وجود ہے اور بالقوہ کا کیا معنی یعنی اس کا امکان ہے یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اس کا وجود ممکن ہے ہو سکتا ہے تو وجود کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وجود بالفعل اور ایک وجود بالقوہ وجود بالفعل جو فی الحال موجود ہے اور وجود بالقوة جس کا ہونا ممکن ہے ممکن ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام